ڈائیس پہ تشیف فرما ریسپیکٹیبل چیف گیس بہنال بھائیوں اس سے پہلے اس ٹاپک پر ڈاکٹر کمار ہمارے استاد اسے پہلے ہم کو بتا چکے تھے لیکن جس تفصیل کے ساتھ کل کرات صاحب سے سنا پھر آج جادو صاحب ڈاکٹر رفی صاحب اگرہ نے جو بتایا مجھے ایک جوک یاد آگیا آپ اجازت دین تو جوک پیش کرتا ہوں دراصل جوک کی وجہ کیا ہے پیورلی ہے کیونکہ کئی سالوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ مسلمان باہر سے آیا ہے پاکستان جاؤ یہاں پر about 1940s میں ہیدر آباد کو بھی ڈیسٹرائی کرنے والے جس جو آج is liberation of ہیدر آباد کہتے ہیں actually it was a destruction of ہیدر آباد اور آندھرہ سے آندھرہ مہا سبا نور سے آریا سماج وغیرہ نے آ کر ریوٹ لانے کے لیے ہندوز کے ذہن کے اندر مسلمانوں سے نفرت ڈالانے کے لیے ایک نیا term coin کیا تھا ترکوڑلو یہ ترک کسے آئے ہوئے ہیں یہ پورے تو اس طرح سے پاکستان جاؤ ادھر جاؤ ہم یہ سنتے رہتے تھے کہ you are foreigners لیکن جب یہ ڈین اے کا report آیا تو بہت اچھا بھی لگا بہت خوشی بھی ہوئی تو مجھے جوک اس لیے یاد آیا کہ جب ایک چور چورا کے بھاگتا ہے تو سب لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہوئے چور 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 پکارتے تو چور بھی چور 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 پکارنا شروع کر دیتا تو یہ خود بہت فارے نر ہے اور دوسروں کو فارے نر آتنگواتی کہے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اب سمجھ میں آیا ہے میری یہ اب میں اتنی scientific research جو ڈاکٹر کرات صاحب نے کی ہے میں اس topic کو نہیں چھڑوں گا کیونکہ انہوں نے عمر گزار دی اس پر اب یہ آریان ہیں یہ تو ڈین اے سے پروو ہو گیا ہے لیکن یہ جیوز ہے یا نہیں ہے یہ اس کی کوئی ریپورٹ نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی authentic وہ religious historical evidences سامنے رکھوں گا جس سے برہمن کا پورا relation جا کے centuries ago جو جیو سے ملتا ہے hundred percent مل جاتا ہے کیونکہ ایک یہ تو تیہ ہے کہ جب بین یامین یوسف جوسف کا 11th brother وہاں سے نکلے وہ ایجیپ سے ہوتے ہوئے یہ خازکستان ایران افغانستان کے ایریے سے ایدھر انٹر ہوئے تو ان کی یہ نسل بڑھتی چلی گئی تو ان لوگوں میں پورے پورے جیوش کسٹمز ریلیجیس بلیف پورے کے پورے ہے for example similarities between both of them number one جیوز سمجھتے ہیں کہ بائی برت ہوتے ہیں anyone of us usually goes and embraces islam sikhism anyone but brahminism no one can accept no one can enter into brahminism یہ بائی برت ہوتا ہے اور ان لوگوں کا belief ہے کہ they are chosen people they are the best people they are the selected ones جیوزی they call themselves a selected race chosen by god second جیوز کا total religious authority kohan ہے like priest kohan ہوتا ہے ان کا pandit ہوتا ہے پندیت کی permission کے بغیر نہ وہ بچہ پیدا ہوا تو پندیت آکے نام رکھے گا شادی شادی کے لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ برہمن ہم پہ ظلم کر رہا ہے وہ سب کر رہا ہے لیکن شادی کے لیے تو جاتے اس کے پاس کہ دیکھو ستاروں میں دیکھو شادی کپ کرنا ہے کیا کہتے ہیں اس کو شادی سے پہلے نکالتے ہیں تو مہورت مہورت بھی وہ ستارے دیکھ کے نکالتا ہے تو وہاں بھی کohan ہے یا پندیت ہے تیسرا جو اپانیشت کے کئی اسٹوریز اور اپانیشت کے جو اسٹوریز ہیں دے آر ویری کلوزلی ریلیٹیڈ ٹو ابراہم وچیز منشنڈ ان تورہ دی جیب کی جو بک ہے وہ تورہ ہے اسٹوریز میں سیمیلیریٹیز بہت ہے پھر ناموں کی سیمیلیریٹی چلے نام اتفاق سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی نام ہندو میں بھی ہوتا ہے سکھ میں بھی ہو جاتا ہے نام لیکن اس نام کے ساتھ جو اسٹوریز ریلیٹیڈ ہیں وہ بھی سیم ہونا یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا فر اگزامپل جیبز کے پاس جو نوح ہے نوحہ یا منوح منو بھی کہتے ہیں اس کو سیم برہمن کے پاس منو ہے ایک ہی اور منو کے جو فورت سندھے سام جیبز کے پاس سیم ہے اور ان کے پاس شیوم ایڈم توڑا میں ایڈم ہے یا آدم جس کو کہتے ہیں ایڈم یہاں ادیما ایڈم کے بیٹے شیٹ توڑا میں شیٹ ہے ان کے پاس ستیا ہے اور ابراہم کا سب سے زیادہ سیمیلیریٹی جیبز کے پاس ابراہم ہے یہاں برہمن ہے ان کی وائف سارا ابراہم کی ابراہم کی وائف سارا یہاں آکے سرسوٹی ایسے تو بہت سارے نام ہیں اب آپٹے آپٹے ایک سولے بری اسرائیل کی ایک ٹرائب ہے ایک خاوم ہے اس کو کہتے ہیں آپٹے کر یہاں بھی وہی آپٹے ہے یہ جو چتپون برہمن ہوتے ہیں ہگڑیوار بھی وہی تھا یہ مہن بھگوات بھی وہی ہے یہ چتپون برہمن جو ہوتے ہیں یہ سارے آپٹے ہوتے ہیں ایسے کیسے سمیلیریٹیز ہو سکتی ہیں اور ایسے بہت سارے ہیں دوستہ پوری رات ہو جائے گی میں بہت بہت ہی شورٹ کر کے بولوں گا پھر نمبر فائی فیفتھ سمیلیریٹی جو ہے وہ ہے ووننیس آف گوڈ ویدانت میں پورے ووننیس آف گوڈ کی تعلیم ہے دیکھیں رمینہ کے 300 ورژنس اور ایسی مہا بھاراتہ کے ویدان کے بھی کئی ورژنس ہیں لیکن جو original ورژنس ہے اس میں only one god no other than this no مورتی پوڈا nothing same چیز تورہ میں بھی ہے only one god نمبر سکس یہ ہے کہ ساترڈے ساترڈے جیوز کے لیے holy day ہے برہمن کے لیے ساترڈے holy day ہے پھر cow go mata یہ انسانوں کا ختل تو کر سکتے ہیں لیکن go mata کے ختل کے بارے میں سوچ نہیں سکتے جیوز کے پاس cow کی پوجہ کرتے تھے وہ لوگ گائی کی پوجہ کرتے تھے برہمن کے نزدیک cow godly status رکھتا ہے پھر سب سے اہم یہ ہے کہ جیوز کے لیے سود لینا interest لینا usually ان کے پاس بھی وہ حلال ہے ان کے پاس بھی باپ بیٹے کو بھی اگر پیسہ دیتا ہے بھائی بھائی کو بھی پیسہ دیتا ہے تو مٹی لینے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے مٹی is must both are similar پھر ایک چیز جو بہت کامن آپ سب بھی فیل کرتے ہوں گے دونوں میں جیوز میں اور برہمن نے برہمن میں ایک چیز کامن ہے انٹی اسلام یہ مسلمان کے دشمن ہے اس کا ریزن بھی ہے نرنگکاری نرنگکاری مکمل مورتی پوجہ کو refuse کرتے ہیں they are in lacks in the number برہمن is never angry with them لنگایت لنگایت نے صاف کہا کہ we are not hindus christian کریں we are not hindus dalits کریں we are not hindus sikh بھی کریں we are not hindus but as far as all these people are identified in the constitution as hindus they are not worried اب آپ کہتے رہیے کہ ہم hindu نہیں ہیں آپ constitution میں hindu ہے آپ کے راشنکار آپ کے پاسپورٹ پہ hindu ہے لیکن مسلمان کا جب معاملہ آتا ہے تو یہ ہمیشہ اسرائیل کی سپورٹ کریں گے for example فلسطین اور اسرائیل کی جو ابھی جو جنگ سٹارٹ ہوئی modi was the first among the top world leaders who supported israel full hurtedly why because naakpur کے جو ان کے باؤسز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے blood relatives ہیں اسرائیل میں انہوں نے کہا کہ سپورٹ کرو اسرائیل کی مگر question یہ ہے دوستو jawahallan lehru indra gandhi rajiv gandhi man mohan singh انہوں نے ہمیشہ فلسطین کو سپورٹ کیا تو اب congress کو ڈینائی کرنے کے لیے modi نے تو فوری کہا کہ ہم اسرائیل کے سپورٹرز ہیں مگر modi یہ بھول گیا کہ واجپائی جی کی ایک سپیچ ہے پرائیم میسٹر بننے کے بعد انہوں نے open words میں کہا تھا کہ israelis are the occupiers of arab lands they must vacate it یہ تو واجپائی کی سوچ موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ موڈی کو اتنا جلدی اگر اسرائیل کے اوپر اتیہ چار ہوا تو یاد آیا منی پور تین مہینے سے جل رہا ہے he is just keeping quiet why کچھ تو بولو منی پور پہ اس سے پہلے تو ہمیشہ انہوں نے مون برت رکھا گاندی جی کی طرح لیکن اس مرتبہ تو بولو پھر اہم چیز astronomy ان کو بھی astronomy پہ وہ ہر چیز کو stars کی اور ستاروں کی چال دیکھ کے بولتے ہیں اپنے دھرم کے بارے میں یہ لوگ بھی مکمل astronomy کے پیچھے چلتے ہیں دوستو میں بہت ساری چیزیں لائے ہوں آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا بہت مختصر سے کروں گا پندک cannot marry with a widow جیوز میں they the kohan cannot marry with a widow اور دونوں میں ایک اور ایک چیز common ہے عورت کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے منتلی وہ بلیڈنگ کے پیریڈ میں five days seven days whatever وہ کہتے ہیں عورت ناپاک ہے نجیس ہے ڈرٹ ہے untouchable جیوزی وہی سمجھتے ہیں یہ بھی وہی سمجھتے ہیں کیا عورت انسان نہیں خیر میں اس ڈیٹل میں نہیں جاتا لیکن عورت کو بالکل نجیس یا ناپاک یا ڈرٹ سمجھنا دونوں کے پاس common ہے اور دوستو بہت ساری چیزیں میں سلوشن پہ آتا ہوں سلوشن یہ دوستو کہ میں کئی سالوں سے بہوزن سمجھ کے ساتھ مختلف گروپ کے ساتھ اٹیچ ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی فنکشن کسی بھی کاسٹ کا ہو کوئی فنکشن ایسا اسٹارٹ نہیں ہوتا جس میں برہمن کے تعلق سے رونا نہیں روتے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں بیوہ کا رونا ویدوہ کا رونا ویدوہ ہر وقت روتے رہتی ہر وقت روتے رہتی ہونے میں یہ سارے بہوزن گروپ میں جاتا ہوں وہ ویدوہ کا رونا چلتا رہ ہمارے ساتھ اتنا کرے ہماری عورتوں کو ننگا کرتے رہے ہمارے سینے کھولتے رہے ہمارے چپل کے بغیر چلو بولتے رہے سب کرتے رہے جاب میں ریزرویشن یہ سپریم کورٹ میں ہمارا ریپریزنٹیشن یہ پارلیمنٹ میں ہمارا ریپریزنٹیشن یہ دوستو یہ رونے سے کب تک کام چلے گا سولوشن کیا ہے اگر مردوں کی طرح نہیں نکل سکتے تو عردوں کی طرح رو مد میرے پاس ایک پانچ solution ہے میں سب سے پہلا یہ بات ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے سوچنے کی آپ سوچنے 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 دوکٹر امبیت کر تھوٹ فرد دھرم پری ورطن پوری پوری لائف انہوں نے بہو نہیں چھوڑی سیکریفائش کی لائف جی گ ہی سیکریفائش لائف تو بتاو گوئنگ فر دھرم پری برطن ہی کود آب کنٹینیو دی لائف مگر دی لوجک دی کیونکہ آپ جب تک اس دھرم کے اندر رہ کر برحمان کو اگنس بات 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 نہیں سنی جائے گی کی اگر ہندو ایڈنٹیفائ ہوں گے دوسرا جو سلویشن رکھنا ہے دوستو کہ یہ جو سسٹم ہے جاتی ہم جاتی سسٹم کا بھی برحمان کو سسٹم کا برحم دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ برحمان سے زیادہ آپ ہی SCST ایک دوسرے سے جب پہلی بار ملتے ہیں تو ایک کوئی مالا تھا مادی گا تھا اس کے سو سال پہلے اس کے پیرنٹس تھے آج وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے پروفیسر ہے اب وہ مزید ہیوانوں کے اس کی نہیں نکال رہا اب سب سے پہلے تو آپ یہ ختم کر کہ ایک ایسا ہم دیش لائیں گے ایک ایسا بہوجن سماج بنایں گے جس میں کوئی sc نہیں ہوگا کوئی st نہیں ہوگا سب equal رہیں گے دیش بات جو ہے آپ اپنے جیو سے پیسا نکالو بی جی پی پیسا لاری یہ جو یہ جتنے بھی آج فسادات ہو رہے ہیں یہ کون ہے یہ دلیت ہے یہ sc کر رہے یہ st کر رہے یہ obc کر رہے کیوں they are ہے دوستو گھروں سے نکلو ہیدر آباد کا population over one کروڑ ہے ہندو مسلمان ملا کے over one کروڑ ہے one کروڑ میں سے اگر ایٹی لاکھ کو بھی منس کر دی ہے ٹوئنٹی لاکھ لوگ اگر دو لاکھ لوگ غام سیف کے ساتھ آگئے کچھ لوگ پروین کمار کے ساتھ چلے گئے کچھ بالاکشنہ کے ساتھ چلے گئے کچھ نعرہ گونی کے ساتھ چلے گئے تو اتنا جب لوگ آئیں گے جب ریولیشن آئے گا بی جے بی کے ساتھ انہیں پیسے آتے آپ گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے اور آخری بات دوستو ہم لوگ جب تک یہ بہوزن سماج پورا موسلمان جس سیخ جس میں سی 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 جب تک ایک دوسرے ساتھ نہیں سکتے کیونکہ کوئی زیادی 2% کوئی 3% ہے وہ یہی تو چاہتا ہے کہ 2% 3% you get 2 MLS you get 5 carporators ایسا ڈیوائیٹ کرے گا اگر ہم 80 90% ہم پورے بنیں گے تب اس کو ہٹا سکیں گے otherwise we always be in minority even though you are in majority thank you